رمزان رمزان ایمان دے رمزان 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 میں ایمان دے رمزان رمزان الحمدللہ اللذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمزان اللذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فالیسم ومن كان مریضا او علا سفر فعیدت من ایام اخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السوم لي وانا اجزی به وقال علیہ السلام في مقام آخر السوم لي وانا اجزا به او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم رمزان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت کی عطایہ میں سے ایک عطایہ ہے رمزان المبارک کے متعلق مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ رمزان کا لفظ رمز سے ہے جس کا معنی ہے جلا دینا رمزان کا مبارک مہینہ گناہوں کی نحست کو دھو ڈالتا ہے جلا دیتا ہے اسی لئے اس کو رمزان کہتے ہیں اور رمزان عربی میں اس کو سوم کہتے ہیں سوم کا معنی ہے روک لینا لغت کے اندر عربی کا معنی روک لینا جیسے حضرت مریم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا حضرت مریم نے جواب دیا انہی نظرت لرحمان سوما میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے روزہ کا معنی یہ نہ تھا کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا بلکہ روزہ کا مفہوم یہاں پہ یہ تھا کہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں بولنے سے روک دیا گیا ہے تو سوم کا معنی کسی چیز سے رک جانا اسطلاح شریعت میں سوم کہتے ہیں صبح و صادق سے لے کر غروب افتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے اللہ امامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوم کے متعلق جب پوچھا گیا کہ سوم کیا ہے اللہ امامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ سوم کہتے ہیں امساکن شیئن امساکن کہ کسی چیز کا رک جانا فی مخصوص مخصوص وقت میں مخصوص وقت میں کسی چیز کے ساتھ رک جانے کا نام رمضان ہے سوم ہے سوم کا معنی ہے مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے رک جانے کا نام سوم ہے یعنی مخصوص وقت کے لیے آپ مخصوص چیزوں سے رک گئے اس کا نام ہے سوم رمضان اللہ رب عزت کا ایک بڑا عطیہ ہے امت محمدیہ علیہ السلام پر رمضان المبارک میں اللہ رب عزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اَسَوْمُ لِي وَأَنَا اُجْزَابِ سَوْم میرے لیے ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا یا رمضان کا روزہ میرے لیے ہے بدلے کے طور پہ انسان کو میں خود مل جاتا ہوں رمضان کا مبارک مہینہ جب اللہ رب عزت نے عطا کیا تو رمضان میں انسان کے آمال کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں اللہ رب عزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بَعُودًا حَلَاق ہو اور بَرْبَاد ہو وہ شخص جس نے رمضان کے مبارک مہینہ کو پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا حلاق ہو اور برواد ہو وہ شخص جس نے رمضان جیسا مقدس مہینہ پایا اور رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی آخرت کو نہ سوار سکا اپنے رب تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَن لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدْعَا تَعَامَهُ وَشَرَابًا جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑتا زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا غیبت کرنا نہیں چھوڑتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدْعَا تَعَامَهُ وَشَرَابًا اللہ تعالیٰ کو اسے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے رمضان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ رب عزت کی تمام نافرمانیوں سے یکسر رک جائے رمضان کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے اور تقویٰ کا مقصد ہے اللہ رب عزت کی تمام نافرمانیوں سے انسان اپنے آپ کو روک لے رمضان کے روزے کا مقصد اور مفہوم یہی ٹھہرا تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا دخل رمضان جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر لوگ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی حضور حاضر ہوں گے تو اللہ رب رزت کے عرش کے سائے میں رمضان کے روزوں کی قدر کرنے والے لوگوں کی رمضان کے روزے رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب رزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کے لیے دسترخان بچھائیں گے اور اللہ رب رزت ان کا اکرام فرمائیں گے اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جب آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شہر یا ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارکون اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے شہر مبارکون جس میں اللہ رب رزت کی برکتیں اترتی ہیں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں اللہ رب رزت اس مبارک مہینے میں اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور جہنم سے لوگوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ رب رزت تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں تنافس کہتے ہیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو جس طرح دنیا کے اندر لوگ دنیا کی حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بیائن ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ رب رزت رمضان میں رمضان کے مبارک مہینے میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں کون آدمی نیکیوں میں کتنا زیادہ حصہ ڈالتا ہے کون آدمی رمضان کی کتنی زیادہ قدر کرتا ہے کون آدمی رمضان کے اندر کتنی آیات کریمہ کی تناوت کرتا ہے رمضان کی قدر کتنی قدر کرتا ہے اللہ کی عبادت کتنی زیادہ کر لیتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اشارت فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور مشقت میں عبادت کے اندر محنت اور مشقت کیا کرتے تھے عبادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام بڑھ جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر عبادت کے اندر اتنی مصروف ہوتے اتنے مصروف ہوتے ام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ہر اشارت فرماتی ہیں رمضان کے پہلے دن سے لے کر آخیر رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے قریب نہ آتی راتوں میں اللہ رب العزت کی حضور راز و نیاز میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں رمضان کی مبارک راتیں گزارتی تھی تو رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی اصاو مجنہ روزہ ڈھال ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کس چیز سے ڈھال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روزہ ڈھال ہے نفس اور شیطان کے مکروفریب سے انسان کو نفس کے مکروفریب سے بچاتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ انسان کو شیطان کے مکروفریب سے بچاتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ پھر دنیاوی آفات اور مسائب سے بھی انسان بچ جاتا ہے روزہ ڈھال ہے دنیا کی آفات اور مسائب سے اور روزہ ڈھال ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم کی عذاب سے جہنم اور دوزخ کی آگ سے جہنم کی آگ سے اور جہنم کی عذاب سے اس روزے کو ڈھال بنا دیا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علیکہ بسوم تم پر رمضان کے روزے رکھنا لازم کر دیا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ اس لیے کہ رمضان کے روزوں کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے بے مثال عبادت ہے اور بے ریا عبادت ہے ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا شبہ بھی نہیں ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تخلقو بی اخلاق اللہ تم اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہو جاؤ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اللہ کھانے سے پاک ہے انسان مقصوص وقت کے لیے کھانے پینے سے پریز کر لیتا ہے اللہ کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے خواہشاتِ نفسانیہ سے اللہ کی ذات پاک ہے مقصوص وقت میں جب انسان خواہشاتِ نفسانیہ سے بچ جاتا ہے اللہ کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے رمضان کی قدر کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن جب اللہ کی حضور پیش ہوں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا القرآن والرمضان یشفعان رمضان بھی انسان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کی حضور سفارش کرے گا قرآن بھی اللہ کی حضور رمضان قرآن بھی اللہ کی حضور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی حضور سفارش کرے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے عبادت کے اندر احتمام ہو قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام ہو اللہ کی حضور عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی رمضان میں عبادت کا احتمام کیا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے اذا دخل رمضان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت مہینہ بنا دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے اس لیے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا حلاق ہو اور برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور اللہ کی حضور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا تو اس لیے ہمیں بچائیے کہ ہم رمضان کی قیمتی سعاتوں کے اندر اپنے اللہ کی حضور لیل و نہار کو قیمتی بناتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کے اندر مہو رہیں اللہ کو اپنے روکھے ہوئے رب کو راضی کریں رب تعالیٰ کے ساتھ ہم رب تعالیٰ کو ہم راضی کرلیں اس مبارک مہینے کے اندر اس لیے پتہ نہیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آیا آئندہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں رمضان کے مبارک مہینے کی قدر یہ ہر مسلمان پر لازم ہے اور رمضان کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے جو آدمی رمضان کی قدر کرتا ہے جو رمضان کو اس طرح گزارتا ہے جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَلْ لِمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَيْيَدَعَ تَعْمَهُ وَشَرَابَ جو آدمی جھوٹ کو اور غیبت کو نہیں چھوڑتا ہے اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑتا ہے اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑتا ہے اپنی آزہ اور جوارخ کو غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑتا ہے رمضان کی مبارک ساعت اومبی یہ رمضان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہم پر لازم ہے کہ ہم رمضان کی قدر کرتے ہوئے اپنے رمضان کو اس طرح گزاریں کہ اللہ رب العزت کی حضور ہم سرخ روحوں کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی حضور حاضر ہوں یہ رمضان ہماری سفارش کرنے والا ہو قرآن ہماری سفارش کرنے والا ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں جہنموں کے دروازے اللہ رب العزت بند فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے رمضان رمضان ایمان دے رمضان 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 میں کے مان دے رمضان رمضان رمضان